اسلام علیکم میری پہلی ویڈیو میں آواز کا مسئلہ بن گیا تھا درمیان میں سے کچھ اسے میں سے آواز نہیں آرہی تھی تو اس لیے یہ ویڈیو میں دوبارہ سے اپلوڈ کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے کرسپی سمسوں کے رسپی لے کے آیا ہوں اور یہ ہم دو حصوں میں پنائیں گے سب سے پیدے ہم اس کا آٹا گون دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے تو یہ میرے پاس پانچسو گرام مید ہے اور اس میں ایک چمچ نمک ایک چمچ زیرہ اور تقریباً پچاس ایمل جو ہے وہ میرے پاس تیل ہے اور پانی جو ہے وہ بے ضرور جتنا آپ کو چاہیے ہوگا وہ ہم اسمار کر لیں گے چلیں جی اس میں میں نے نمک اور زیرہ شامل کر دی ہے اور میں اس کو تھوڑا مکس کروں گا اس میں اور مکس کر کے تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالوں گا جتنا ہمیں ضرورت ہوگی یہ پانی سے میں نے اس کو گون لیا یہ مارا تھوڑا سہت ہے اب میں اس میں تیل شامل کروں گا تیل شامل کر کے اس کو آرام رام سے اس کو تیل مکس کروں گا یہ مہدے میں تیل جو ہے اچھی طرح مکس ہو گیا یہ دیکھیں اور ہم آپ اس کو کس بھی برطن میں نکال لیں گے اور اوپر سے اس کو ڈاپ دیں گے اس بات کا اپنے حیاء رکھنا ہے کہ آٹے کو آپ نے نیم کرم پانی سے گودھنا ہے جیسے کہ میں نے کہا ہے برطن میں نکال کے تو اس کو اوپر سے ڈاپ دیں چلیں جی اب ہم اپنے موسوں کے لیے مسالہ شروع کرتے ہیں اس کے لیے جو میں نے جو مجھے چیزیں چاہیے ہیں وہ میں آدھا کلو میرے پاس آلو ہیں آدھا کلو ابلے ہوئے چنے ہیں اور دو سے تین عدد میرے پاس درمینے سائز کے کٹی ہوئے پیاز ہے یہ پیاز آپ نے اس طرح کٹ لینی ہے چھوٹی چھوٹی اور اس کے بعد یہ میرے پاس دنیاں اور یہ ہری میرچ ہے یہ تقریباً دو میں نے لیے اور دنیاں آپ اپنی مرضی سے اتنا تقریباً ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میرے پاس یہ ڈیٹھ چمچ نمک ہے اور ایک چمچ جو ہے میرے پاس کٹیو ہی میرچ ہے اور ایک چمچ جو ہے میرے پاس یہ لال میش پاودر ہے اور ایک چمچ زیرہ اور تقریباً تین چمچ جو ہے میرے پاس یہ خوشک کٹا ہوا دنیاں چلیں لیں اب ہم اپنے پیاز فرائی کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ میرے پاس ایک چھوٹی چمچ ہے یہ ایک چمچ جس میں میں آرڈ ڈالوں گا آرڈ ڈالنے کے بعد میں اس میں پیاز شامت آل دوں گا اس طرح جب ہمارے یہ لائٹ فراؤن پیاز ہو جائے تو ہم ہم مولی سی حلدی آٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح یہ مکس کرنے کے بعد جو ہمارے باقی مزادے ہیں وہ اس میں ایڈ کرنے گے چنے رامین اور دنیا اور زیرہ سب کو مکس کریں گے اچھی طرح تھوڑا سا یہ دو چمچ میں اس میں پانی مکس کروں گا تب یہ جو مسائلیں ہیں اچھی طرح مکس ہو جائیں چھوڑا آپ نے آہستہ رکھنا ہے تیز چولے پر اس کو نپ کرنا یہ جو مارے پاس اپلے ہوئے آلو تھے ان کو ہم نے اس طرح تھوڑا تھوڑا ہم نے میش کر لینا ہے یہ دیکھیں ہمارے آلو ہو گئے اس طرح کے ہمیں آلو چاہیے اب میں سارے آلو جو ہیں وہ اس میں مکس کر لوں گا آلو ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گا تاکہ جو سارا مسال ہے وہ آلو میں مکس ہو جائے اب میں اس میں یہ ہرا دنیا اور جو سبز مریش تھی وہ میں اس میں ڈال کے اس سب کو مکس کر لوں گا چلیں جی یہ ساری چیزیں جب ہم ڈال چکیں گے اس کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے ان سب کو مکس کر کے اور پھر ہم نے چولہ بند کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ جب مسالہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اس محصب دانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا آٹا جو ہم نے پہلے گون کے رکھا تھا یہ بہت زبردست ہوا ہے اس طرح نیرہ ماتا ہونا چاہیے اس سے آپ کی روٹی جو ہے وہ اچھی بنے گی یہ تقریباً ہم نے اس سائز کے اس کے پیڑے بناہ لینے زیادہ بڑے نہیں بنانے یہ میں نے سارے پیڑے بناہ لینے ہیں اب میں اس کی روٹی بناتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس طرح میں نے اس کو خوشک مہدل گا ہے لگا کے تو میں اس کو اس روٹی کو بھیل دوں گا دیکھا کہ برکل پتلے ہمیں روٹی بنا نہیں ہیں اگر یہ ایک نئی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے اس کی فریم بنانے میں تو اس کے لئے آپ یہ جب اس کو روٹی کو بیل لیں تو تھوڑی سی اس کو دونوں سائٹ سے آپ نے تھوڑا سا اس کو سیکھ لینا ہے اسی طرح اس کی دوسری سائٹ بھی میں اسی طرح اس کو اٹھا لوں گا یہ جو روٹیاں جب آپ بناہ رہے ہوں ان کو تھوڑا سا پکا رہے ہوں تو آپ جو بان جائیں ان کو آپ اوپر سے ڈاپ دیں تاکہ یہ اوپر سے آپ کی خوشک نہ ہو یہ دیکھیں اس طرح میں نے ساری روٹیاں پکا ہی ہیں مطلب پکانے ہی نہیں ہیں تھوڑا تھوڑا ان کو سیکھ لگوانا ہے دونوں طرح سے تو ان کو ہم نے بلکل درمیان سے ان کو ایسے کاٹ لینا ہے کاٹ ان کو آپ اوپر رہے یہ میں نے پانی میں نے ایک پہلے میں پانی کلیئے اور گلوپناکیں رکھ لئے میں نے دو اسے چمچ میں نے میڈہ لئے میں نے اسے پانی ڈانے اور میں دونوں طرح سے آپ کی شروعیں � اس طرح ایک حاج پہ اسے ایسے رکھنے اور میں پہلے پانی سے بند کرتا ہوں ادھر ہم نے اس طرح پانی لگانے پانی لگا کے اور اس کو ہم اس سے اوپر لے آئیں گے اوپر سے اس کو دبا دیں گے دبا کے پھر ہم اس میں جو ہے وہ مسالے کی فلنگ کر لیں گے مسالہ ڈال کے پھر اس کو اس سائٹ پہ ہم نے پانی لگانے اس طرح کر کے پانی لگائیں اور پھر اس کو پورا کیسے دبا دیں پھر دیکھیں برکل بہترین شیپ بنی ہے اس موسیق کی اور اب میں آپ کو اس کو گلو کے ساتھ بتاتا ہوں کہ گلو کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے یہ اسی طرح روٹی لے کے یہ نیچے سے اوپر کرنا ہے اس کو اور تھوڑا سا یہ گلو لگائیں اس کو لگا کے یہ اوپر سے باندھ کریں اسی طرح یہ ایسے اس میں فیلنگ کریں یہ میں نے فیلنگ کیا ہے اس میں اور اس سائڈوں پہ یہ گلو لگا کے یہ بھی میدہ ہی ہے جب آپ پکائیں گے اس کو ساتھ یہ پک جائے گا اور اسی طرح ہم باقی اپنے جسموں سے اتیار کر لیں گے یہ دیکھیں جی مارے سارے جسموں سے تھے یہ تیار ہو گئے ہیں اور یہ میں نے آئل رکھا ہوئے اوپر گرم ہونے کے لیے یہ آئل گرم ہوتا ہے تو میں ان میں سموسے فرائی کرتا ہوں یہ تیل جو ہے مارا گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں سموسے ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سہر آم سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سموسے آتے ہیں اس میں آپ فرائی کر رہے ہیں جس آپ سے آپ ڈالیں میں اس میں چار ڈالوں گا اس کو آپ نے سا سا دیکھتے بھی جانا ہے اور جب ایک طرح شے ہاتھ کے پک چھیں تو آپ اس کی سائیڈ چینج کر لیں ایک طفح آپ آئل جو ہے وہ گرم کر لیں اور اس کے بعد چولا جو ہے وہ تھوڑا سا آہستہ کر لیں یہ مارے ایک طرح شے تھوڑے دراؤن ہو گئے میں اس کی سائیڈ چینج کروں گا ایک ساتھ شمچ لے لیں ایک ساتھ شمچ لے لیں یا یہ فوق لے لیں اس کے ساتھ آکے جو تیل پر چینٹے ہیں اور نہ پڑے یہ دیکھیں مارے جو موسے تھے دونوں طرف سے بہت اچھے براؤن ہو گئے ہیں اور اب میں اس کو باہر نکال دوں گا یہ دیکھیں اور اسی طرح پھر باقی جو اس موسے ہیں وہ فرائی کرتے ہیں چلنج یہ دیکھیں مارے جو اس موسے تھے وہ بہترین بانگ گئے ہیں سبردست تیار ہو گئے ہیں چلنج آپ اس کو چیک کرتے ہیں چلنج اب ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا کرسپی اور کتنا زبردست بنے اندر سے بہت ہی مزیک ہے آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں گا میں اور پھر مجھے بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسے رکھی اور پھر نیکس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ